بسم اللہ الرحمن الرحیم کامل اقل کہتا ہے اللہ بہت حصے والا پہ بعض لوگوں کو اسے لئے چھوڑے مکس اپ کر گئے سمجھتے ہیں اللہ بڑا سخت ہے مولا علی بڑے درم ہے اللہ کیاملہ کے دل پکڑ رہا ہوگا مولا چھوڑا رہا ہے سبحان اللہ یہ کہ اس نے کہا سب سے بڑا رحمت کا سرچشمہ جس کی عطا سے رحمت اللہ عالمین بنے جس کی رحمت کے ایک حصے سے ایک عطا سے رسول اللہ رحمت اللہ العالمین بنے اسی کی عطا سے اہل بیت جو کچھ ہے وہ بنے اس کی رحمت کو کم سمجھ رہے کوئی بندہ اور ان کی رحمت کو زیادہ سمجھ اس لئے بعض لوگوں کو اللہ سے اتنا پیار ہی نہیں ہوتا نہ اللہ کی باتیں سرکے اتنا وزاد بلکہ اللہ کی باتیں زیادہ کرو تو باز لوگ کہنے دل میں مجھے تو یہ بابی ٹائپ کا بندہ آگیا ہے مسلمانوں نے تقسیم کر لی ہوئے ایک گروپ نے اللہ تعالیٰ کی رائٹس خرید لی ہیں ایک گروپ نے اہل بیت کی رائٹس کا دعویٰ کیا ہوئے انہوں نے خرید لیے کہتے ہیں ہمارے ایک نے صحابہ کی رائٹس خرید لی ہیں تقسیم کہا دے سمجھ اسلام تو سانے کا ساتھ ہے تقسیمات کیسی ہوئے سمجھو فرمائے سب سے بڑا رحمت کا سرچشمہ آج بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ ہے اور یہ جو شفاعت کریں گے اہل بیت اتھار یہ بھی اللہ کی رحمت ہے چونکہ وہ اجازت دے گا تو شفاعت کرے گا کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر کسی کی شفاعت کرے اصل باکشاہ وہ ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ کسی کو شفاعت نفع نہیں دے گی مگر اس کو جس کے لیے وہ اذن دے گا دو طرف ہے شفاعت کرنے والے کو بھی اللہ کی اجازت ملے گی کس کی شفاعت کرنی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کی اجازت ملے گی اللہ طاقت ہے اس لیے بھائی مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِقَ لَهَا جس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا اس کو وَمَا يُمْسِقْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهُ اور اگر اللہ رحمت کے دروازے بند کر دے کوئی کھولوا نہیں سکتا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور وہ ہے سب سے بڑا زبردست غربے والا اور اس کا ہر کام حکمت پر بھائی اگر دروازہ بند کر دی ہے تو بھی حکمت ہے اگر دروازہ کھول گی توحید قرآن یہ شفاعت اللہ کی رحمت ہے یہ کونسٹ غلط ہے ہمارے زہر میں اللہ شعور میں بیٹھ کے ہو ایسے جو سن سنا کے ہم بناتے ہیں کہ اللہ تو پکڑنے والا ہے امام حسین چھوڑ بانے والا ہے یہ باطل ہے شر کہیے اللہ کے ازن سے ہونا ہے قیامت کے دن جو کچھ ہو شفاعت کا ایک صحیح تصور ہے ایک شفاعت کا غلط تصور ہے مجھے دیکھو میں قرآن کی آیات میں چیک کروں کہ ایک جگہ پہ اللہ کہہ رہا ہے کوئی شفاعت نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ جو نجائز سفارش کرانے کے چکر میں دنیا میں ہوتے ہیں نا میریٹ نہیں ہوتا تو بیک ڈور سے انٹری مارنے کے چکر میں ہوتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کوئی بیک ڈور انٹری نہیں ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو صحیح راستے پہ چل کے اپنے آپ کو اس قابل بناوکا تمہیں انٹری ملے اتنا کچھ کر لو کہ گریس مارکس تمہیں دیے جا سکے پیپر بلینک چھوڑ کے آجو پھر وہاں کو ہمیں پاس کرو یہ نہیں ہوتی شفاعت بلنی اسرائیل کا یہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا ہماری شفاعت ہونی ہے کرپ ترین قوم سود کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کھرابیاں کر رہے ہیں اللہ کا نبی ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہتے کیا ہماری شفاعت ہو جانا ہے جنہ صرف ہماری ہے اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اتکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں دی تھی اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی تھی یعنی تمہارے درمیان نوسا آئے تھے جس زمانے میں تمہیں میں نے نبی دیا میرا نبی تمہارے درمیان تھا تورات میں نے تمہیں دی تم سب سے با فضیلت تھے اتنا بڑا چانس دیا تم اتنا زبردست تمہیں میں نے میدان دیا وَتَّقُوا يَوْمَن اس دن سے بچو یہ مدینہ والوں کو کہہ رہا ہے لطا وَتَّقُوا يَوْمَن اس دن سے بچاؤ اپنے آپ کو لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْدًا جس دن کوئی نفس یعنی کوئی انسان کوئی ہستی کسی دوسرے کے کچھ کام نہیں آئے وَلَا يُقُبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتُ نہ کوئی شفاعت قبول کیجئے یہ بھی تو قرآن ہے کہ کونسی شفاعت نہیں قبول جو تم بنا کے بیٹھے ہو کرو کچھ نہیں اور حضرت موسیٰ ہمیں پار کرا دیں وَلَا يُقُبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتُ وَلَا يُقْخَدُ مِنْهَا عَدْلٌ جی میں جیل میں نہیں جا سکتا مجھ سے پیسے لے لو جج کو پیسے کلا دی ہے فلان کو پیسے کلا دی ہے پولس والے کو پیسے کلا دی ہے جو ساری انکوائری ہوتی ہے وہ ہی چینج کروا دی ہے وہ زمنیاں کہتے ہیں وہ زمنیاں چینج کروا دی ہے جرم چھوڑا کروا لیا کوئی جرمانہ بھی نہیں لیا جائے گا کوئی پیسہ بھی نہیں لیا جائے گا ملاہم یونس حروم کوئی مدد نہیں کی جائے گا اللہ کا قتل کر آیت القرصی سے پہلے والی آیت ہے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرج کرو خدا کے راستے میں اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دل کیا ہو جس دن کوئی خرید و فروش نہیں چلے بیع تجارت کچھ خرید نہیں سکو گے کچھ بیچ نہیں سکو گے کہ میں اپنا مثال کے طور پر فلان جو پلوٹ ہے یا اللہ وہ میں آپ کو حدیع کر رہا ہوں آپ کے مدرسے کو تو مجھے چھوڑ دوں کچھ بھی نہیں لیا جائے وَتَّقُوا يَوْمًا مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمُنْ لَا بَيْعُنْ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ یہ کونسی شفاعت رد ہو رہی ہے ناجائز سفارش ہے غلط کونسپ سفارش کا خود نہیں کرنا اللہ کی بات پر خود شریعت خدا کو امیت نہیں دینی ہماری شفاعت رہی ہے نہیں قرآن نہیں بدل سکتا کبھی بھی نہیں بدل سکتا موسیقی 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 موسیقی